تین وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں وہ وعدہ انہوں نے پورا کر دیا اور اس کا آغاز ہو چکا ہے میں یہاں پر عمران خان صاحب کے ویجن کی بات کروں کیونکہ وزیران صاحب نے پیکیج کی بات بھی کر لی اور اسا دومر صاحب مزید بھی ڈیٹیل دیں گے اس کی کہ ایک لیڈر میں اور ایک وران میں فرق کیا ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری حکومت بنی طریقہ انصاف کی تو اس وقت گلر بلدستان اور کشبیر میں ہماری حکومت نہیں تھی لیکن عمران خان کا ایک ویجن جو تھا وہ یہ تھا کہ اس سے بالاتر ہو کر آپ کی محرومیوں کو دیکھ کر ہماری کے پی کے میں حکومت تھی ہماری پنجاب میں حکومت تھی وہاں پر چونکہ ہمیں ایسی معیشت دی گئی تھی پچھلی حکومتوں کی طرف سے جو تباہ کن تھی تباہ ہو چکی تھی پھر بھی ہم نے ان کو کٹ لگایا لیکن باوجود اس کے کہ آپ نے حکومت نون لیگ کی تھی آپ کو بجڑ کو بڑھایا گیا اور کٹ لگانے کے بجائے مزید ترقیات اس کی میں دی گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لیڈر یہ سوچتا ہے کہ جو اپنی حکمرانی کی نہیں کرسی کی نہیں بلکہ اپنی قوم کی اپنے قوم کے پسماندہ علاقوں کی اور اپنی عوام کی سوچ کرتا ہے میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو یہ بتانا کہ وہ جو فنڈز ہم نے دیئے ان فنڈز کے اوپر اس طریقے سے کام میں تھوڑی تاخیر اس لیے آتی رہی کہ یہاں پر جو لوگ مسلط تھے آپ کے اوپر جن کے وہ لیڈر جس طرح چور ہیں تو وہ بھی اسی طرح ان کو افالو کر کے چوری کی طرف زیادہ گامزان تھے بجائے ان قابوں کی ترقی کی طرف آج الحمدللہ خان صاحب پرائم منسٹر صاحب آپ کی ٹیم یہاں پہ آ چکی ہے آپ کا عزیزیالہ یہاں پہ آ چکا ہے آپ کے منسٹر یہاں پہ آ چکی ہے حکومت یہاں پہ آ چکی ہے انشاءاللہ یہ ٹیم آپ کے ویجن کے مطابق ڈلیور کرے گی اور یہ ٹیم انشاءاللہ جل سے جل وہ محرومی گلت بلتستان کی کہ میں جب بھی جہاں بیٹھا تو ایک بات ہر جگہ پہ کی گئی اور تصریم کی گئی کہ گلت بلتستان کے لوگوں کی سب سے زیادہ قربانی ہے پاکستان کیلئے کیونکہ پاکستان بننے کے بعد ان لوگوں نے خود لڑکے اس خطے کو آزاد کیا اور پاکستان کے ساتھ شمولیت کی لیکن میں یہ سوچتا تھا اور کہتا تھا کہ آخر ہم نے کیا دیا ان کو ہم نے کچھ نہیں دیا ان کو ہمارے پیشلے اکرانوں نے کچھ نہیں دیا ان کو پیشلے کونتوں نے کچھ نہیں دیا ان کو آج آپ کو ایک ایسا وزیراعظم ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس نے آپ کی قربانیاں کا آپ کو سلح دیا ہے اور اس کا ثبوت یہ پیکنج ہے جو گلت بلتستان کی عوام کے لیے عمران خان صاحب نے دیا ہے میں یہاں پر کالکہ کراچی کا الیکشن میں دیکھ رہا تھا ڈنڈورا پیٹ رہے تھے یہ ہار پاکستان طریقہ انصاف کی ہار نہیں ہے یہ عمران خان کی ہار نہیں ہے یہ ایک نظام کی ہار ہے وہ نظام جو عمران خان اس ملک میں چاہتا ہے اور وہ نظام کیا ہے وہ نظام یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف ہو اس ملک کے اندر طاقتور اور کمزور ان دونوں کو برابری بلے اس ملک میں لوٹ مار نہ ہو کرپشن فری ہو اور ہمارے ملک کا کیسان ہمارے ملک کا مزدور ہمارا ہر پاکستانی چاہے وہ پاکستان میں ہے اور چاہے وہ پاکستان سے بار ہے وہ اس لیے محنت نہیں کرتا وہ اس لیے ٹیکسی دیتا کہ اس کا پیسہ مریم سلمان پاکستان حسن حسین یا بلاول یا بختاور وہ کے لمبی لسٹ ہے ان کے اوپر لگے وہ اس لیے دیتا ہے محنت کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے کہ اس کا پیسہ اس کے بچوں پہ لگے اس قوم کے بچوں پہ لگے اس کے ملک پہ لگے پاکستان پہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اپاوشداد نے قربانیاں دی ہیں مزیراعظم صاحب آپ کا یہ نظام پورے پاکستان کو چاہیے پوری پاکستانی قوم کو چاہیے اور یہ نظام کے خلاف جو مافیہ آپ کا مقابلہ کر رہا ہے اس مافیہ کے خلاف پورے پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے قلیب لسان کی عوام نے آپ پہ اعتماد کیا ہے یہ آپ کے ساتھ ہے آپ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں انشاءاللہ ہم وہ نظام جس کے اندر انصاف ہوگا وہ مزینہ کی ریاست جس کے آپ بات کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے بہوشداد نے قربانیاں دی اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا آپ اس کی طرف جو قدم اٹھا رہے ہیں یہ پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا یہ مقصد میں ہمارے آنے والی نصریں جو ہیں وہ کمیاں وہ محرومیاں وہ زیادتیاں جو ہمارے بہوشداد نے دیکھی ہم نے دیکھی انشاءاللہ وہ نہیں دیکھیں گی اب سب کا بہت بہت شکریہ نفاقی وزیر علی امین گنہ پور تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ترقیاتی منصوبوں پر کام کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا گلگت بلتستان کے عوام کی بے شمار قربانیاں ہیں اور آج وزیراعظم عمران خان نے اس ترقیاتی پیکج کی صورت میں یہاں کے عوام کو ان کی قربانیوں کا صلح دینے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کا یہ ویژن ہے کہ ملک سے کرپشن کو مکمل طور پر خاتم کیا جائے غربت کا خاتمہ کیا جائے